جی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سافٹ ہارڈ ان ہیوی وارٹر تین بیسک ٹرمز ہیں ان کو ہم جانتے ہیں کہ یہ بیسکلی ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے یعنی سب سے پہلے تو ہم کمپیر کریں گے کہ اس کا جی سافت وارٹر کیا چیز ہوتی ہے اور ہارڈ وارٹر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور وہ ہمارے پاس کیا جی ہیوی وارٹر ہے اس کی ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس سافت وارٹر کیا ہوتا جی اور ہارڈ وارٹر کیا ہوتا ہے صاف وارٹر کو yoasily جو ہمارے پاس فامولہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وارٹر کا فامولہ h2o یعنی liquid form کے اندر لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس صاف وارٹر ہے ہارڈ وارٹر کا فامولہ بھی بلکل سام ہی ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں اور اس کو بھی ہم کیا لکھتے ہیں وارٹر فام کے اندرająily لکھتے ہیں اب صاف وارٹر کیا چیز ہے اور ہارڈ وارٹر کیا چیز ہے جب ہم اس کے اوپر یعنی یہ جو وارٹر ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر ہم کیا اپلائی کرتے ہیں جی سوپ کے ذریعے سے یعنی ہم کپڑے دونے کی کوشش کرتے ہیں یعنی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایس او اے پی سوپ تو اس کے نتیجے میں جو ساف وارٹر ہوگا وہ جو جاگ بنائے گا ٹھیک ہے جی گوڈ لیدر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھی جاگ بنائے گا وہ ایک دم سے لیکن جو ہی آپ ہارٹ وارٹر کے اوپر جو ہے وہ کیا کام کریں گے جی سوپ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی یعنی سابن کے ذریعے سے اس کے ساتھ کپڑے دونے کی آپ کوشش کریں گے تو یہ کیا کام کرے گا ناٹ گوڈ لیدر ٹھیک ہے جی اچھی جاگ نہیں بنائے گا ٹھیک ہو گیا جی اب یہ ان کے درمیان فرق ہے بیسک کہ یہ جو ساف وارٹر ہوتا ہے یہ اچھی جاگ بناتا ہے جبکہ ہارڈ وارٹر ہوتا ہے وہ اچھی جاگ نہیں بناتا اسی طرح سے جو ساف وارٹر ہے یہ پینے کے لئے انتائی امپورٹنٹ ہے یعنی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بینیفیشل ہے جبکہ ہارڈ وارٹر جو ہے وہ اس کے چند ایک جو ہے ہارنفل ایسپیکٹ ہیں ٹھیک ہے جی ان کو بھی ہم بیان کریں گے کس وجہ سے یہ ساف وارٹر ساف وارٹر ہے اور یہ جو ہارڈ وارٹر ہارڈ وارٹر ہے ٹھیک ہے جی چند ایک چیزیں یہاں پہ ہم ان کو منشن کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یعنی کون کی ایسی چیزیں جو آڈ وارٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ساف وارٹر کے اندر موجود نہیں ہوتی تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ میگنیشیم اور کیلشیم ٹھیک ہے جی ان کے جو سلفیٹ ہیں ٹھیک ہے جی ایسو فور مائنس ٹو اور ان کے جو کلورائیڈ ہیں ٹھیک ہے جی مائنس ون یا ان کے کاربونیٹ سی او تھری مائنس ٹو یا ان کے کیا جی ہمارے پاس بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں یعنی کیلشیم میگنیشیم کے جو ہمارے پاس سلفیٹ کلورائیڈ آئین ٹھیک ہے جی اور کلورائیڈ یا کاربونیٹ بائی کاربونیٹ اگر وارٹر کے اندر موجود ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے نتیجے میں وارٹر کیا ہو جاتا ہے جی ہارڈ وارٹر ہو جاتا ہے یہ چیزیں چونکہ ہارڈ وارٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں لہٰذا ہارڈ وارٹر جو ہے اس وجہ سے گوڈ لیڈر جو ہے وہ نہیں دے پاتا جبکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں ہم سوف وارٹر کہتے ہیں ٹھیک ہوگئے جی اب ہم بات کرتے ہیں جی ایوی وارٹر کی کہ ایوی وارٹر ہمارے پاس کیا ہے اور ان کو ان ایوی وارٹر کو ہم کیا کریں گے جی کمپیر کریں گے کس کے ساتھ یعنی سوف وارٹر اور آرڈ وارٹر کے ساتھ ایوی وارٹر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹرم ہے اس کو یہاں پہ ہم منشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایوی وارٹر کا جو فامولہ ہم لکھتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے ان سے ڈیفرنٹ ہوگا اور وہ کیا لکھتے ہیں جی ہم دی ٹو او لکھیں گے ٹھیک ہے جی لیکوڈ فارم کے اندر یہ بھی وارٹر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو دی ٹو او کیوں ہم نے لکھا اس کے ہم ریزن پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ساف وارٹر ہوتا ہے وہ یعنی اس کے اندر کس کی کنسنر آپ جانتے ہیں کہ آئیڈروجن کے تین آئیسوٹوپ ہیں ٹھیک ہے جی اور ان تین آئیسوٹوپ یعنی پروٹیم ہے پہلا آئیسوٹوپ جس کے اندر پروٹان کی تعداد ایک ہے جو ہمارے پاس نیوٹران ہے اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے اسی طرح سے جو دوسرا ہمارے پاس چیز موجود ہے دوسرا جو آئیسوٹوپ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں دیوٹرم کہتے ہیں جو کہ آل لیڈی اپڑ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر پروٹان کی تعداد بھی ایک ہوتی ہے نیوٹران کی تعداد بھی ایک ہوتی ہے اور جو تیسرا ہمارے پاس آئیڈروجن کا آئیسوٹوپ ہے وہ کہا جی اس کے اندر جو ہمارے پاس تعداد ہوتی ہے پروٹان کی تعداد تو ایک ہوتی ہے لیکن نیوٹران کی تعداد دو ہوتی ہے یہ تین ڈیفرنٹ آئیسوٹوپ ہیں ہمارے پاس کس کے موجود ہے جی ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپ ہیں ٹھیک ہے جی اب نمبر ون پروٹیم ٹھیک ہے جی نمبر ٹو ڈیوٹیم اور نمبر تھری ہمارے پاس کیا ہے ٹرائٹیم کہتے ہیں اس کو یا ٹریٹیم بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے جب ہم سافت وارٹر کی بات کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بنے گا جی سافت وارٹر بنے گا ٹھیک ہوگے جی یعنی اس کو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ چیز بنے گی ہمارے پاس یہی والا اگر آئیسوٹوپ یوز ہو رہا ہے یعنی پروٹیم ہی یوز ہو رہا ہے کس کے اندر جی ہارڈ وارٹر کے اندر بھی یہی یوز ہو رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہیوی وارٹر کی تو ہیوی وارٹر کے اندر کیا استعمال ہو رہا ہے ہیوی وارٹر کے اندر یہ والا ڈیوٹریم استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ڈیوٹریم ہے ڈیوٹریم کے اندر جو ہمارے پاس کیا ہے جی نیوٹران کی تعداد کیا ایک ہے جبکہ پروٹیم کے اندر جو ہے نیوٹران کی تعداد کیا زیرو ہے اس مین کے ظاہر بات ہے جب نیوٹران کی تعداد ایک ہو جائے گی تو یہ تھوڑا وزنی ہو جائے گا اس وجہ سے جو اس کی فیزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں ایوی وارٹر کی وہ کیا ہو جاتی ہیں جی چینج ہو جاتی ہیں یویجلی جو وارٹر ہمارے پاس ہوتا ہے چاہے وہ ہارڈ وارٹر ہو یا صاف وارٹر ہو ٹھیک ہے جی چونکہ یہ کس سے مل کے بنے ہوئے ہیں پروٹیم سے مل کے بنے ہوئے لہذا ان کی پراپرٹیز سیم ہوں گی یعنی ان کی اگر میس ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کتنی آتی ہے ہارڈ وارٹر یا صاف وارٹر کی ہم میس دیکھیں تو وہ ون گرام پر سیم کیو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آتی ہے جو کسافت ہوتی ہے جو اس کی دنسٹی ہوتی ہے ہارڈ کی بھی یہی ہوتی ہے صاف کی بھی یہی ہوتی ہے لیکن اگر ہم ہیوی وارٹر کی بات کریں تو ہیوی وارٹر کی جو دنسٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ ہم منشن کر دیتے ہیں 1.104 گرام پر سیم کیوب ٹھیک ہو گیا جی اب یہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کو یہ کس وجہ سے یہاں پہ یعنی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے جی ہمارے پاس ڈیوٹریم استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ڈیوٹریم کے اندر نیوٹران کی تعداد چونکہ ایک ہے لہذا یہ اس سے وزنی ہے ٹھیک ہے جی لہذا اس کی جو دنسٹی ہو گئی ایوی واتر کی وہ کیا ہو گئے جی زیادہ ہو گئے اس کے علاوہ جو ملٹنگ پوائنٹ اور وائلنگ پوائنٹ کی بھی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ملٹنگ پوائنٹ کو میں ایم پی سے ظاہر کروں گا ٹھیک ہے جی ملٹنگ پوائنٹ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی اس کا کتنا جی جو ہمارے پاس ایوی واتر ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور وہ کیا جی تھری پوائنٹ ایٹ ون سیلسیس جو ہمارے پاس اس کا ملٹنگ پوائنٹ ہے اسی طرح سے بائلنگ پوائنٹ بھی جو کہ نارمل واتر کا ون انڈرڈ ہوتا ہے وہ بھی کیا جی وہ بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا اور وہ کتنا ہے جی یہاں پہ ہم منشن کر دیتے ہیں کہ جو اس کا بائلنگ پوائنٹ ہے جس کو بی پی سے ہم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کتنا ہو جاتا ہے نارمل کا ون انڈرڈ ہے تو اس کا ون دیرو ون جو ہے وہ کیا جی ہمارے پاس سیلسیس اس کا بائلنگ پوائنٹ ہے تو یعنی جو اوورال اس کے میس کی اگر بات کریں یعنی ایٹامک میس کی تو ایٹامک میس ہارڈ وارٹر اور اس کی کتنی ہے ایٹین ای ایم یو ہے ٹھیک ہے جی ایٹامک میس یونٹ کے اندر اس کو میعر کرتے ہیں یہ یونٹ ہے ایٹامک میس کو میور کرنے کا زیادہ ہے یعنی یہ والا آئیسوٹوپ جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ریئٹ کرتا ہے اور کیا بناتا ہے جی ایوی وارٹر بناتا ہے اب یہ تیسرا آئیسوٹوپ ہے یہ بھی یوز ہوتا ہے یہ ریڈیو ایکٹیو آئیسو یعنی ریڈیو ایکٹیو وارٹر جو ہے ریڈیو ایکٹیو جو یہ ریڈیو ایکٹیو چونکہ ہوتا ہے تیسرا جو ٹریٹیم ہمارے پاس موجود ہے لہٰذا اس کی یعنی یہاں پہ اس کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے وارٹر کے اندر اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے جی تو دو آئیسوٹوپ جو وارٹر کے یعنی اس کو ہم یہاں پہ کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو آئیسوٹوپ یعنی ایک ہمارے پاس پروٹیم کی وجہ سے نارمل وارٹر یعنی صاف وارٹر اور ہارڈ وارٹر بنتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو تیسری چیز موجود ہے سوری سیکنڈ موجود ہے ڈیوٹریم اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے جی ایوی وارٹر بنتا ہے اور ایوی وارٹر کی فیزیکل پروپرٹی تھوڑی سی ڈیفرنڈ ہے باقی ان سب کی جو کیمیکل پروپرٹیز ہیں چاہے وہ صاف وارٹر ہے آڈ وارٹر ہے یا ہیوی وارٹر ہے سب کی کیا ہوں گی جی سیم ہوں گی کیونکہ یہ کس سے مل کے بنے ہوئے ہیں جی ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس جب آپس میں کمبائن ہوتی ہیں تو اس کمبینیشن کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے جی وارٹر بنتا ہے جس کو ہم ایچ ٹو او لکھتے ہیں اور ایوی وارٹر کی فارم میں ڈی ٹو او لکھیں گے لیکن چونکہ کیمیکل تو سیم ہی ہے نا آڈروجن گیس ہے اور آکسیجن بھی ہے ٹھیک ہے جی تو لہٰذا ان کی کیمیکل پروپرٹیز کیا ہوں گی سیم ہوں گی اور یہ فیزیکل پروپرٹیز کا جو ڈیفرنٹ سائم کے اندر وہ ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا جی مینشن کر دیا ہے